السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اپ آف سکسس اور میں ہوں تاہر ممون نکاش موضوع سامین اکرام دس مورم العرام یوم اشورہ ہمیں ایک عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے اور ایک عظیم شہید کی روح ہم سے بے شمار مطالبے کرتی ہے میرا کامل ایمان اور یقین ہے کہ حضرت حسین روزی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق ماننا سچا جانا اور حضرت حمام حسین روزی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق باجانم ہونا جزید کی بیعت قبول نہ کرنا ہی ایمان کی اصل دلیل ہے دیکھنا یہ ہے کہ حضرت حمام حسین روزی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کون سے ہداف لے کر کربلان میں اپنے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ اپنے اہل و آیال کے ساتھ جو ایک عظیم قربانی دی سامین زیشان اور درد دل رکھنے والے میرے اسلامی بہن اور بھائیوں ہم نے ان حداف کو دیکھنا ہے جو نواصہ سیدنا امام حسین اپنے ساتھ لے کر میدان کربلان میں اترے وہ ہمیں یاد ہیں یا ہم اسے بھول گئے ہیں ناچیز کا مقصد اس ویڈیو کا صرف ان حداف کو یاد کروانا ہے جو اصل میں حب رسول اور حب حسین روزی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور صرف حسین روزی اللہ تعالیٰ عنہ ہو خیم حضرت امام حسین روزی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلہ کی تب تیس سرزمین میں قیام فرما کر یہ ثابت کیا کہ ایمان والوں کے لئے موسم کی گرمی بھوک اور پریاس اور پردیسی ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا معنی ہے اگر کسی بھی چیز کی کمانی ہے یا کسی بھی چیز کی کوئی اہمیت ہے تو وہ صرف اور صرف امر بالمعروف و نائی عن المنکر کے ہیں اور حب محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جزید کی بیعت قبول نہ کر کے یہ ثابت کیا کہ حق ہمیشہ باطل پر حاوی ہوتا ہے طاقت رکھتے ہوئے اللہ کی ذات کے لئے خود اور اپنے ساتھیوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ والے اللہ کی رضا کے لئے خود کو ہمیشہ پیش کر دیتے ہیں آپ نے یہ ثابت کیا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی دوسری رائے اور بدت قابل قبول نہیں ہو سکتی زخموں سے چور بدن اتحر کے ساتھ انتہائی مشکلات میں یہ بات ثابت کر دی کہ نماز وہی ہے جو حسین روزی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے پڑی سر سجدے میں کٹا کر یہ ثابت کر دیا کہ عزور سرور کائنات خاتن نبیہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس قول کو کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں سامین زیشان شہدت حسین روزی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ قیامت کے دن یزید والے جن لوگوں کی نسبت یزید سے ہوگی یا قیامت کے دن جو لوگ یزیدیوں والے کام کرتے رہے ہوں گے اس دنیا پہ رہتے ہوئے لیکن وہ عجر و ثواب کا مطالبہ حسین سے کیوں کریں گے یا وہ کیسے کریں گے بات سمجھ کی ہے اور بات ایمان کی ہے بات محبت کی ہے جو حسینی تھے ان کا کام ان کا پیغام یہی تھا کہ ایسی ریاست قائم کی جائے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قانون ہو اور جہاں خواتین کی عزت ہو جہاں شراب کی حرمت ہو جہاں زنا کی حرمت ہو جہاں کمار بازی کی حرمت ہو جہاں حق اور سچ پہ بات کی جائے اور اس ریاست کا جو قانون ہو وہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہو محضرت سامین اکرام قربلا کے جو حدافتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسہ لے کر اپنے ساتھ قربلا میں اترے تھے تو قربلا کی جو مارکہ تھا قربلا کی جو جھنگ تھی وہ بنیادی دیکھا جائے وہ طاقت کی جنگ نہیں تھی وہ حکومت کے لیے جنگ نہیں تھی وہ خلافت کے لیے جنگ نہیں تھی بلکہ حق اور باطل کی جنگ تھی اور حق بات پہ ڈٹ جانا ہی ایمان کی اصل دلیل ہے جو میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے کیے اگر بات خلافت کی ہوتی اگر بات حکومت کی ہوتی تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی قربانی کبھی بھی نہ دیتے سامین اکرام مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارے یہ میسج اچھا لگا ہوگا اس میسج کو ضرور آگے فارورڈ کیجئے خوپ آف سکسس میں جب تک ہم آپ کے لیے کوئی نیا میسج لاتے تب تک آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ آپ کا امی و ناصر ہو والسلام